بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو میں ہوں ویسی راج پوٹ تو آج کا ویلوگ کافی مزک ہونے والی ویسی تو میرا ہر ویلوگ مزک ہوتا ہے تو آپ نے پورا ضرور دیکھ رہے ہیں تو آپ نے تھوڑنے ٹائٹن میں دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے جو بارڈا یارا ڈیلی دے رہے ہیں اپنے پہلے ویلوگ میں جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں تو اس لیے آج میں ان کے لیے ایک زبردست فارمولا لائے ہوں دوائی ہے ایک تو آج ہم وہ ان کو ڈالیں گے تو آپ کو ویڈیو میں پتہ چل جائے گا تو چلے پھر ڈالتے ہیں ان کو جو ہم لائے ہیں میں سپیشن ان کے لیے دیا تھا سب کے لیے دیکھایا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی بارڈ اتمام آپ ڈال سکتے ہیں تو چلے پھر ان کو وہ بناتے ہیں سارا کچھ لیکس گو تو یار ہم نے اس سے پہلے جو ہے جو دوائی جو ہوتی ہے پانی میں ڈال کے جو استعمال کرواتے ہیں ان برڈز کو وہ ہم نے استعمال کرویا لیکن اس کا کوئی بینیفیڈ نہیں ہوا تو اس وجہ سے ہم نے جو وہ شاو والے بائی تھے ان سے مشورہ کیا کہ ہمارے جتنے بھی بارڈز ہیں وہ بریڈنگ نہیں کر رہے یعنی انڈے نہیں دے رہے تو انہوں نے ایک دوائی دیا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دوائی جوہا وہ دانے میں مکس کر کے دیں گے انشاءاللہ بریڈنگ جوہاں وہ کریں گے تمام برڈز جو بھی ہیں تو چلیں پھر آپ کو دوائی دکھاتا ہوں اور کیسے استعمال کرنی ہے آپ کو ویڈیو میں پتہ چل جائے گا یہ رہی دوائی جو کیا ہے تھے تو یہ دیکھیں یہ ہے عظیم برہدر کے نام سے کوئی کمپنی ہے یونیک بریڈنگ فارمولا تو یہ آپ تمام برڈز کو دے سکتے ہیں جیسا کہ جنو فول ہو گیا بجیز پیرٹ ہو گیا دو ہو گیا یا پھر اس طرح کے تمام جو پرندے ہیں پیجن کبوتر اور جتنے بھی یہ کوکٹیل پیرٹ ہے لاؤ برڈز ہیں ان سب کو آپ یہ فارمولا جوہاں وہ یوز کروا سکتے ہیں اور اس کا ترقیب استعمال اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اس کا جوہاں اندر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسی ہے یہ کافی مہنگی تھی یہ تقریباً ساڑھے تین سورپے کی میڈیسن ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو نے مکس کی ہوئے ہیں چیزیں ہیں جو انہوں نے ایک فارمولا بنائے ہوا ہے ان چاروں چیزوں کو دانے میں مکس کرنا ہے تو اب ہم ان چاروں چیزوں کو دانے میں مکس کرتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے جو تمام برڈز ہیں ان کو دیں گے اور ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس ملتے ہیں ہمیں یہ ہمارے رہے اصیل برڈز اس کے علاوہ وہ سامنے رہے ہمارے پیجن وہ جینوہ فور رہے اور بجیز جو ہیں وہ نیچے ہیں تو چلیں پھر اسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہیں ہم اس میں تمام جو چیزیں ان کو مکس کر لیں گے اچھی طرح یہ برطن تھوڑا سا ساف کرنے والا اس کو ساف کر لیتے ہیں اور اب ہم جو ہم اس میں یہ توہم چیزیں ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے یہ پوڈرہ جو ہم یہ سارا جو ہے نکال لیتے ہیں اس میں سے پوڈرہ جو اس کو نکال لیتے ہیں کے بعد ہم یہ والے جو کیپسول ہیں یہ والے یہ نکال لیتے ہیں کر کے یہ دیکھیں یہ فیش آئل یعنی کہ جسے آپ مچھلی والے کیپسول بھی کہتے ہیں یہ وہ لگ رہے ہیں مجھے تو یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہ کیپسول ہے تو ان کو کرنا اور اس کے لاؤں یہ ایک لیکوڑ کی شکل میں کچھ چیز ہے اسے بھی نکال لیتے ہیں اور اب ہم جو کیپسول ہیں ان کو ان کے اندر سے جو آئی لاؤں کار لیتے ہیں اب ہم تمام جو میڈیسن ہے اس کو مکس کار لیتے ہیں اچھی طرح اس میں پانی ڈال لیتے ہیں اس میں پانی ڈال لیتے ہیں اور اس میں دوائی جوے اچھی طرح مکس کار لیتے ہیں باجرے کے اندر اچھی طرح مکس کار لیتے ہیں میڈیسن میں تو اب ہم جو ہے نہیں اسے الائدہ برطن میں نکال لیتے ہیں اور ہمارے پاس کنگنی ہے کنگنی کو بھی ہم اسی طرح اس میں بھگو دیتے ہیں اب ہم اس میں کنگنی ڈال لیتے ہیں اور اسے بھی اچھی طرح مکس کار لیتے ہیں میڈیسن کو تو ان کا بھی دل کر رہا ہے ہم کھا لیں آپ کا بھی میرے گی بھائی ابھی جائیں دو مینٹ تیڑ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو ایک ہفتے تک ہم یوز کروائیں گے انہیں تو یہ ہمارے تمام پی جنیاں پر مستی کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو ان کے لیے دوائی تیار کی جا رہی ہے میڈ کرتے ہیں یہ جلد از جلد انڈے دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے جو اسیل بھائی انہیں بہت تنگ کیا ہوا ہے تو بھائی آپ دو مینٹ ادھر جائیں اور ہمارے جنوا فال بھی پاس ہی آگئے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سا دھنا پڑا ہوئے ہیں اس لیے وہ دیکھ کر آگئے ہیں تو میں نے دور بھگا دیتا میں میڈیسن مکس کر دیا ہے یہ تھوڑی سی یہ جو ہے وہ ابھی خوشک نہیں ہوئے تو ابھی ہم جو نے پنکھے کے ہوا کے نیچے سے دس سے پندرہ منٹ رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے چلو یا پکڑو تو دس سے پندرہ منٹ تیز پنکھا چلا کے آبنے نیچے رکھ دینا ہے اور یہ خوشک ہو جائے گا تمام جو جتنے بھی برطن میں پانی ختم ہو گیا تھا اور اب اس نیچے سے پانی لے کر آیا ہے تو پانی ڈالتے ہیں کافی دیر سے پانی پینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھنا پانی ڈال دے تمام پرندیاں آ جائیں گے اور پانی ختم ہو گیا تھا تمام برطن جو ہے وہ خالی ہو گئے تھے ڈالو پانی تاکہ یہ ساف ہو جائے اس طرح وہ دوسرے میں اس میں ڈال دو چلیں اب جو ہمارے وہ اسیل چوزو والا جو برطن اس میں بھی بالٹی چھوٹی سے اس میں پانی ختم ہو گیا ہوا تھا یہ دیکھیں اور اس اس کو بھی بھار دیں تاکہ یہ پانی آسانی سے پی سکیں تو ابھی جو ہے وہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور ان کو دانہ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تاکہ یہ پیٹ بھار کے کھالے اور ان کی جو ہے رات وہ آسانی سے گزر جائے تو وہ دیکھیں تمام برط جو ہے وہ پانی پی رہے تھے چلیں دانہ وغیرہ کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ان کو جو ہیں وہ کیج کے اندر رکھ دیں گے بند کر دیں گے ے چلیں کا پانی آمستہ نہیں ہے ڈال دے گے اور یہاں سے لے گئرہ کر دیں گے آمستہ ڈال دیتے ہیں وہ سامنے کیج میں ان کو بھی دانا مگرہ ڈال دیتے ہیں لیکن میرے کے آنسو ان کے ٹرے میں بھی ہے یہ دیکھیں ان کی ٹرے میں ابھی جو ہیں وہ ہے کنگنی تو ابھی اس رہنے دیتے ہیں اور لگتا ہے انہوں نے دانا مگرہ کھا لیا اس لئے یہ پورے چل محول میں بیٹھے ہوئے ہیں ہی تھی آج کو ویڈیو میت کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے ویڈیو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کرنا ہے آپ نے ضرور تو ہم نے ان کی دعای تیار کر دیا میت کرتے ہیں یہ جلدی ہمارے تمام پیجن اور یہ بھی تو آپ نے ہماری ویڈیو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تو پھر بھی رہی اپنے بار کے ساتھ اللہ حافظ